خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے اور ایک مصنف نے تو ڈاک میں پوسٹ کی ہوئی دوپہے کے نام سے افثانے بھی لگڑانے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج نو اکتوبر کو ڈاک کا عالمی دن منائے جاتا ہے فرید رئیس کی ریپورٹ جب پیغام رسانی کا کوئی ذریعہ نہ ہو اور اپنا کوسو دور تو ایک چٹھی ہی من میں خوشیوں کے پھول کھلا دیتی ہے یہ اس وقت کی بات تھی جب خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا تھا اور ڈاکیا خط لانے کی امید مہر زمان گزشتہ چوبیس سال سے پاکستان پوسٹ میں بطور ڈاکیا کام کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ محکمہ ڈاک نے بھی ترقے کی ہے جب ہم بڑھتی ہوئے تھے تو ڈاک ہم لوگ تھیلوں میں لے کے اور کندوں پہ رکھ کے اور پیدل سفر کرتے تھے کافی علاقے ہیں بیلڈنگیں چڑھنی پڑتی تھی سیڑھییں چڑھنی پڑتی تھی کافی دور دور تک ڈاک ہم لوگ پیدل گھومتے تھے پھر اس کے بعد جون جون سال گزرتے گئے تو ہمیں سیکل پہ ہو گئے سیکل پہ ڈاک سپلائی کرنے شروع کر دی سیکل پہ کرتے کرتے آجتے آجتے کچھ سال گزرتے گزرتے ابھی ہمیں مڑ سیکل ملے دنیا بھر میں رائج ڈاک کے نظام میں مزید بہتری لوگوں تک تیز رفتار ترزیل اور شعور اجاگر کرنے کے لیے ہر سال نو اکتوبر کو ڈاک کا عالمی دن منایا جاتا ہے اٹھارہ سو چوہتر میں اس دن یونورسل پوسٹل یونین کا قیام عمل میں آیا تھا اس دن کی مناسبت سے تقاریب ہوتی ہیں یادگاری ٹکٹ جاری کیے جاتے ہیں اور طلبہ اور طالبات کو جی پی اوز کا دورہ کرایا جاتا ہے محکمہ ڈاک کی جاری کردہ یو پی یو کے منوگرام کی خصوصی مہربی اس دن کا خاصہ ہے اکتوبر کو پاکستان پوسٹ ہر سال ایک سپیشل کینسلر یو پی یو کے حوالے سے جاری کرتا ہے اور وہ کینسلر یا مہر مین جی پی اوز کے اندر پاکستان کے تمام مین سٹیز میں وہ سپیشل کینسلر یوز کیا جاتا ہے اس تمام ڈاک کے اوپر دور حاضر میں موبائل، انٹرنیٹ اور نیجی کوریئر کمپنیوں کے باعث اب لوگوں میں ڈاک کے ذریعے خطو کتابت کا رجحان کم ہو گیا ہے جو محکمہ ڈاک کی آمدنی میں کمی کا اہم سبب بھی ہے مواصلات کے ذرائے کتنے ہی جدید کیوں نہ ہو جائیں لیکن ڈاک کھانے جا کر خط ڈالنے کا اپنا الگی مزہ ہے فرید رئیس، آئی نیوز، کراچی